موسیقی ایسا ہی کچھ کر دکھا ہے ڈپٹی سی ایم اور سواست منتری برجیش پاٹھک نے اسپتالوں میں مریجوں پر تحمد لادنے والے اے سی میں مست باوگری کرنے والے اور سرکاری اسپتالوں کی ہرتال کے نام پر مریجوں کی جان سے کھیلنے والے لوگوں کی پرتال کرنے جب ڈپٹی سی ایم برجیش پاٹھک نکلے تو ہڑکم مچ گیا کیونکہ وہ عام مریج کی طرح لکھنو کے کیجی ایم یو اسپتال پہنچے تھے چہرے پر ماسک لگا ہوا تھا اور بینا سیکیورٹی کے تھے عام آدمی کی طرح ہی مریجوں سے پوچھ رہے تھے کہ یہاں دوا ملتی ہے یا نہیں اسٹریچر کی کمی تو نہیں ہے ڈاکٹر اور اسٹاپ سمیں پر آتے ہیں یا نہیں ہوا یوں کہ کینگ جارج میڈیکل یونیورسٹی کے کیمپس میں سب کچھ نورمل تھا اوپیڈی کاؤنٹر پر ماسک لگائے ایک شخص لائن میں لگ کر پرچہ بننے کا انتظار کر رہا تھا جیسے ہی وہ لائن سے نکل کر کاؤنٹر کے اندر جا کر پوستاج کرنے لگا تو وہاں پر کرمچاریوں کی ہوایاں اڑ گئے تب تک پتا چل گیا کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ ڈپٹی سی ایم بریجش پاٹک ہیں بینا ایسکارڈ اور سرکشا کے اوپیڈی پہنچے اوپ مکمندری نے ٹراما سنٹر ہولڈنگ ایریا اور اوپیڈی کا نرکشن کیا کئی جگہ پر گندگی ملنے کے چلتے انہوں نے ویواق سے سنبندت لوگوں کو فٹکار بھی لگائے اس سے پہلے اوپ مکمندری نے الگ الگ فلو پر مریجوں سے بات چیت کر ان کی پریشانی بھی جانی ایک مریج کو جانچ کروانے کے لیے لمبی لائن میں لگنا تھا وہ ایک کنارے بیٹھ کر انتظار کر رہا تھا مریج نے اوپ مکمندری کو بتایا کہ وہ سوہ سے ہی لائن میں لگا ہوا ہے اور ابھی تک اس کا نمبر نہیں آیا ریجسٹریشن کاؤنٹر پر لگی لمبی لائن کو دیکھ کر اوپ مکمندری نے ادھیکاریوں سے ٹوکن سسٹم جیسی قائد پرکریہ شروع کرنے کی بات کہی بریجش پاٹک نے اوپیڈی اور ایمرجنسی میں ایک ایک مریج سے بات کی اور کہا کہ اگر کسی بھی طرح کی سمسیاں ہو تو آپ ہمیں ترنت بتائیں آپ کی سمسیاں کا ندان ترنت کیا جائے گا بریجش پاٹک نے اگلے چوبیس کھنٹے میں اسپتال کی ببستہ درست کرنے کی ادھیکاریوں کو چیتاؤں نہیں دی اوپیڈی میں گندگی اور ٹوٹی کورسیوں کو دیکھا ڈپٹی سی ایم بریجش پاٹک نے کیجی ایمیو کے سی ایم ایس سے اس کا کارن پوچھا اور اسے درست کرنے کی بات کہی ڈپٹی سی ایم بریجش پاٹک کے اس انداز کو دیکھ کر لوگ چونک رہے ہیں کہ جس طرح سے اسپتال کا انہوں نے نرچھڑ کیا ہے اور سادھار روپ میں ہی مریجوں کی سمسیاں کو سنا ہے ایسا کچھ ہی نیتہ کر پاتے ہیں اب اس بات کی بھی چرچہ جور پکڑ رہی ہے کہ اس بار دنیش شرما کی جگہ بریجش پاٹک کو ان کے اسی انداز کی وجہ سے تو ڈپٹی سی ایم نہیں بنایا گیا تو آئیے آپ کو بتاتا ہے کہ بریجش پاٹک کو ڈپٹی سی ایم بنانے کا کیا ہے پورا قصہ سال کے بعد اپتر پردیش کی ستہ میں لوٹی تھی تو مکھی منتری کا تاج یوگی عادتنات کے سر پر سجا تھا لیکن بی جے پی نے ستہ کا سندولن بنانے اور جاتی سمکر سادنے کے لیے براہمار چہرے کے طور پر لکنوں کے میر رہے ڈاکٹر دنیش شرما اور اویسی سمدائے سے آنے والے کیشو پرساد مورکو ڈپٹی سی ایم کی کورسی سوپی تھی وہیں 2017 کے ویدانسو اچناو سے ٹھیک پہلے بسپا چھوڑ کر بی جے پی میں آئے برجیش پاٹک لکنوں مدسیر سے ویدھائک بنے تھے انہیں پہلے کارکال میں کانون منتری بنائے گیا تھا انہوں نے اپنے ویباق کا دائوت اچھے سے نوائے تھا کیونیٹ منتری رہتے ہوئے برجیش پاٹک نے کئی ایسے فیصلے لیے تھے جس سے ورودھی بھی چکرہ گئے تھے ہر مدے پر برجیش پاٹک اپنی رائے بی باقی سے رکھتے ہوئے آئے ہیں اب بی جے پی دوارہ سے راجی کی ستہ میں لوٹی ہے تو برجیش پاٹک کا قد بڑھ گیا ہے انہیں یوگی کیابنٹ میں اور اپ مکمنتری کے پت پر نوازہ گیا ہے انہیں یہ پت کیوں دیا گیا اس کا قصہ بھی بڑا دلچسپ ہے دراصل یوگی سرکار کے پہلے کارکال میں جس طرح سے بیپکش نے مکمنتری یوگی عزتنات کی چھبی برہمان ورودی نیرےٹیو گڑھنے کی قواہیت کی بیپکش کے اس نیرےٹیو کو ڈپٹی سی ایم رہتے ہوئے دینیش شرما بہت زوردار طریقے سے توڑ نہیں سکے اور نہ ہی خود کو برہمان نیتا کے طور پر اپنا پرواہ جمع سکے اتر پردیش میں 10 سے 12 فیصدی برہمان ہیں 2017 ویدانسوا چناؤں میں بی جے پی گڑوندن کو 83 فیصدی برہمانوں نے ووٹ کیا تھا اور اس بار بھی ویدانسوا کے چناؤں میں 89 فیصدی برہمانوں نے بی جے پی گڑوندن کو ووٹ دیا ہے تو ایسے میں بی جے پی کو یو پی میں برہمان سماج کے دمدار چھوی والے نیتا کی تلاس تھی بی جے پی کو برہمان نیتا والی چھوی برجیش پاٹک میں دیکھی جس کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا برجیش پاٹک شروع سے خود کو برہمان نیتا کے طور پر اسطحپت کرنے میں جھٹے ہوئے تھے کانگریس سے لے کر بسپا اور بی جے پی میں رہتے ہوئے برجیش پاٹک نے برہمانوں کے مدد پر مکرتا کے ساتھ اٹھایا آئیے اب یہ بھی جان لیجیے کہ کب کب برجیش پاٹک نے خود کو دگج برہمان نیتا ثابت کیا ہے اور بی جے پی سے برہمان ورودی نیریٹیو کو فیل کرنے کا کام کیا سال تھا 2017 پردیش میں یوگی بابا کی سرکار تھی اسی بیچ رائے وریلی میں اونچہ ہار ویدانسوا کے اپٹا گاؤں میں ایک بڑی گھٹنا گھٹی جس میں پانچ برہمانوں کو جلا کر مار دیا گیا تھا اس مدد پر دنش شرمہ اتنے سکریے نہیں دیکھے جتنا برجیش پاٹک تھے انہوں نے اس مدد کو جوڑدہ طریقے سے اٹھایا تھا جس کے بعد آر اوپیوں کے خلاپ کڑی کروائی ہوئی تھی وہیں بکرہو کانڈ کے آر اوپی مافیا وکاس دوبے کے انکاؤنٹر کے بعد تمام بپکشی دلوں نے مکہ منتری یوگی عادتنات کو برہمان ورودی کٹگڑے میں کھڑا کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی تو اس وقت بھی برجیش پاٹک کھل کر یوگی سرکار کے سمرتن میں آئے تھے اتنا ہے نہیں انہوں نے یوگی سرکار کے بچاؤں میں برہمانوں کے بیچ تمام قوایت کی تھی اس کے علاوہ لخیمپور کے تکنیاں میں ہوئے بوال میں آٹھ لوگوں کی موت سے بی جے پی پیکپٹ پر تھی کیونکہ اس مدے پر گھٹنا کرم کے کندر میں دنش کے گرہ راجمنتری اجیم مشرا ٹینی اور ان کے بیٹے آشش مشرا تھے اس انسا میں چار کسانوں کے ساتھ ساتھ بی جے پی کے کارکرتاؤں کی بھی موت ہوئی تھی بی جے پی کے کارکرتاؤں برہمان تھے لیکن کوئی بھی دل بولنے کے لیے تیار نہیں تھا یا تک کہ بی جے پی کے برہمان نتابی شاند تھے ایسے میں انسا میں مارے گئے بی جے پی کارکرتاؤں کے دس بار سنسکار میں برجیش پاٹک نے شرکت کی تھی ان کے پریجنوں کو نہ صرف سانتنا دی تھی بلکہ انہیں یہ بھی بتایا کہ ان کے ساتھ انیائے نہیں ہونے دیا جائے گا برجیش پاٹک کے دورے کے بعد ہی بی جے پی کے دوسرے نیتا پیڑیت پرواروں سے ملنے پہنچے تھے تو اس طرح سے برجیش پاٹک نے برہمان نیتا کے طور پر اپنی صاف ستری چھبی ستھاپیت کی ہے اس لئے بی جے پی نے اس بار سنترن بناتے ہوئے انہیں ایک بڑا انام دیتے ہوئے ڈپٹی سی ایم بنائے ہیں ایسے ہم برجیش پاٹک بھی اپنے اس پد کو انہوں کے انداز میں نیواتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جس کا پہلا ہو دھارن انہوں نے عام آدمی کی طرح اسپتال کا جازہ لے کر دے دیا ہے چلیے اب آپ سے لیتا ہوں ودا پھر حضر ہوں گا کسی دمدار خور کے قصے کے ساتھ نمسکار موسیقی